اسلام علیکم میں ہوں سوہیلا آپ دیکھ رہے ہیں سوہیلا کی رسوی آج ہم بنائیں گے ویش شامی کواب سویابین اور چنہ جال سے ویش شامی کواب بہت مزیک ہے بہت ٹیسٹی بنیتے ٹریکس چڑھ دے کے ایک دم کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ ویش شامی کواب نہیں ہے گوشت کے کواب بھی آپ کھانا بھول جائیں گے اتنے مزیکے بنیتے ریشہ دیکھیں ایک دم کتنا اچھا بنا ہے اس کا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ایک کٹوری چنہ دال اور یہ ہے سو گرام سویابین ان دونوں کو اچھے سے واش کر کے تین چار پانی سے ایک ککر میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو دس پندرہ منٹ انہیں سوک کر کے رکھ بھی سکتے ہیں میں نے سوک نہیں کیا تھا ڈائریکٹ میں نے ککر میں ڈال جاتا چھ سات سوکھی لال مرچ ایک سابت لسن ساری کے لئے چھیل کے ایڈ کریں گے نمک سوادہ نسار حلدی ہاف سپون اور ایک سپون زیرہ دو تیز پتہ اور تھوڑا سا ڈرائی جنجر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تینوی سر لگا لیں گے تھنڈا ہونے پر گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کریں گے بھاریک پیسیں گے اچھے سے یہ بھاریک پیس کیا ایسے ہی سیکنڈ بیچ بھی میں پیس لوں گی پہلے تو سیلوٹے پہ پیس تھی چنہ دال کواب ہوگی اب ہم تو گرینڈنگ جار میں کر لیتے ہیں ایک چھوٹا پیاز بھاریک چوب کر لیا چار سے پانچ ہری میر بھاریک کٹ لی ایک چھوٹا درک کا ٹکڑا یہ بھی بھاریک کٹ لیا یہ دھنیا سابت لال میر زیرہ ڈرائی روست کر کے دردرہ پاورڈر بنا لیا یہ ہے ایک سپون ہوم میڈ گرم مسالہ نمک تھوڑا کم تھا اور ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور کواب بائنڈ کر لیں گے فرنس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آپ کے لئے ڈیلی نئے نئے ویڈیو لے کر آتی ہوں میں نئے نئے ریسیپی آپ بتانا آپ نے آج سے پہلے شامی کواب سویا بین کے بنائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ایسے ہی میں سارے کواب بائنڈ کر لوں گی فرنس بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں لائک ضرور کرا کریں اور ویڈیو لاس تک ضرور دیکھا کریں کواب ہمارے سارے بائنڈ ہو گئے ایک انڈا لے لیں گے اسے بیٹ کر لیں گے اچھے سے فیٹر لیں گے یہ پیاز ہری میچ کی پلیٹ میں نے اسے میں بیٹ کر لیا انڈا برطن فرنس مجھے ہی دونے پڑتے ہیں بہت سارے برطن مرداتے ہیں کوکنگ کے چکر میں ایک انڈا یہ بیٹ کر لیں گے اور کواب کو انڈے میں کوڈ کر کے فرائی کریں گے جو میرے ویڈیٹیرین بہن بائی ہیں وہ بغیر انڈے کے بھی فرائی کر کے کہا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیکے لگتے ہیں وہ شامی کواب ہے تو اگر آپ انڈا نہیں کھاتے تو بغیر انڈے کے بھی فرائی کر کے کھائیں کوئی دکت نہیں ہے وہی ٹیسٹ آئے گا سیم بس اس سے تھوڑا اور وہ ہو جاتے ہیں کوڈ ہو جاتا ہے اس پر انڈا اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت مزیکے شامی کواب بنتے ہیں آپ اس سے کواب رول اور برگر سینوچ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بہت مزیکے بنیں گے کوئی بھی آپ کو نہیں کھا کے بتا سکتا یہ آپ نے گوشت کے بنائے سب یہی سمجھیں گے آپ نے گوشت کے بنائے ہیں سویہ بین چنہ دال کے شامی کواب بہت مزیکے بنتے ہیں ایک بار اس ریسیپی سے ضرور بنائے پلٹ پلٹ کے ہم سیک لیں گے ان کو ہل کے ہاتھ سے پلٹیں گے کیونکہ بہت سوفٹ ہیں یہ میڈیم ہائی فلیم پہ فرائے کر لیں گے گولڈن ہونے تک فرینڈز آپ کو اور کس چیز کی ریسیپی چاہیے مجھے کچھ ایڈیا بتائیں میں ڈیلی اپنی طرف سے ریسیپی کریٹ کر کے لاتی ہوں آپ کو اور کونسی ویج نون ویج میں ریسیپی چاہیے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی ضرور کیا کریں بڑی منت سے ویڈیو بناتی ہوں فرینڈز ایسے ہی پلٹ پلٹ کے ہم سیک لیں گے شامی کواب ویج شامی کواب سویا بین کے بہت مزیدار کواب ہمارے سیک گئے فرینڈز پلیٹ میں نکال لیں گے بہت مزے کے بنیتے ہیں ایک بار اس ریسیپیزز ضرور بنانا جو یہ بچے ہیں اور یہ بھی میں سے ہی فرائی کر لوں گی تھوڑے سے بغیر انڈے کے فرائی کرنے ہیں مجھے لاسٹ میں ویڈیو پسند آئے تو لاسٹ تک ضرور دیکھنا اور کمنٹ پیارے سے کمنٹ بھی کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ